جو برحان وانی کو کفن نہ دے سکے کیوں جی خبیب الاسلام صاحب جو برحان وانی کو کفن نہ دے سکے وہ مودی کی ماں کو ساڑیاں تو انہوں نے دی ہے نا برحان وانی کو کفن تو نہ دیا لیکن مودی کی ماں کو ساڑی تو بجوائی نا تو انہوں نے پشمیر کی جنگ لڑنی ہے اس راستے آپ بن پشمیر یہ کوئی لاکھوں دے کر بھی مولانا عذاب نہ ہوا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم غلط سمت میں چل رہے ہیں وہ اپنی سمت اوپر والے بھی صحیح کریں مولوی بھی صحیح کریں پیر بھی صحیح کریں عوام بھی صحیح کریں اسلام کے ساتھ مضاق مت کرو اسلام اپنی پاور سے سارے کام کرتا ہے لیکن اسلام کے ساتھ کوئی کھڑا تو ہو نا جب ستر سال کے بعد تم کیبلوں پر بیٹھ کر اسلام کی خلاف باتیں کرتے ہو پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہو نبرل اسلام کے خلاف باتیں کبھی جناب وہ ممتاز کا نام لے کر کرتے ہیں کبھی جناب ختمِ ابوبت تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تمہیں پتہ ہے کہ من صادم جاہے اس وقت دعا میں پھیر رہا ہے یہ جناب وہ غلط پرنڈی کیا ہوا ہے تو تمہیں یہ نہیں پتا پاکستان کے خلاف کون کون ہے تمہیں یہ بھی پتا کہ انڈیا کا یار کھول ہے امریکہ کی جاسوسیاں کھول کرتے ہیں سب کچھ تمہیں پتا ہے لیکن نکھی چادر کار کے سو گئے نکھی چادر کار کے سو گئے مالک جور پچھان کے سو گئے ساتھو ہم سارے لوگ پتا ہے کیا نا غدارے پیٹیوں پر بیٹھ کر ستر سال کے بعد انہی تک پیس نہ نہیں ہو سکا یہ پاکستان کیوں بنا حق یہ نہیں ہے کسی کو پک پک کرنے کا جو بھی پاکستان اور اسلام کے خلاف بات کرے اس کو واپس انڈیا بیٹھ دیا جائے لوس کو انڈیا بیٹھ دیا جائے تو ہرے کو کابو نہیں ہوں دے ساڑے انسانوں تسو ہسین ہمیں ایک دلت کابو کرتی کابو کرتی موسیقی موسیقی